السلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر جہاں بھی کہیں جاتا یہی صدا لگا تھا تین باتیں سن لو اور ہر بات کا معافضہ سور پہ دے دو کوئی بھی اس کی اس صدا پر کان نہ دھرتا تنگ آ کر فقیر دریا کی طرف نکل گیا وہ کنارے کنارے چلتا جاتا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو کوستا جاتا تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی سیر کے لیے وہاں آیا ہوا تھا اس نے فقیر کو کوستے ہوئے سنا تو اسے بلا کر وجہ پوچھے فقیر نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میں تھکا ہارا بدنصیب ہوں جس نے قیمتی سودا سستے دام و فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے بھی میری نہ سنی بادشاہ بولا فقیر اب کہو میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا اس کے بعد فقیر نے تین باتیں سنائیں ایک رات کا جگن بھلا یعنی رات کو جگنا مفید پہلی بات بتا کر فقیر نے بادشاہ سے اس کا معاوضہ سو رپے کی شکل میں حاصل کر لیا دوسرا آن آلیدہ ادھر بھلا یعنی آنے والے کی تقریم کرنے میں بھلائی ہے دوسری بات بھی سنا کر فقیر نے بادشاہ سے اس کا معاوضہ لے لیا یعنی تیسری بات فقیر نے بیان کرتے ہوئے کہا زد دل بھلا دے سیرت سو کھلا یعنی زدی کے سر میں جب تک سو جوتے نہ لگیں اس کی اصلاح نہیں ہوتی یوں فقیر نے اپنی تیسری اور آخری بات کی اور اس کا معاوضہ لے کر چلتا بنا وزیر نے عرض کیا بادشاہ سلامت یہ تو عام سی باتیں تھی آپ نے خوام خواہ فقیر کو اتنی اہمیت دی بادشاہ نے کہا بات کو نہیں بات کے انجام کو دیکھتے ہیں اب تینوں باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر رات کو محل سے نکل پڑا اس سے دو عورتوں کی آواز سنائی دی ایک ہس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی بادشاہ نے باہر سے آواز دی وہ بولی کون بادشاہ نے کہا پہرے دار وہ کہنے لگیں جا چلا جا میں ہس رہی ہوں میرا نام تدبیر ہے اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے بادشاہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو خوبصورت عورتوں کے چہرے دکھائی دیئے دونوں نے کہا اس ملک کے بادشاہ کو شاہی باگ کے پپل کا سامپ ڈس لے گا جس کے باعث بادشاہ کی موت واقع ہو جائے گی بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے محل میں پہنچا اب وہ اس بات کی صداقت کو پرکھنا چاہتا تھا اس نے شاہی خزانے سے صدقات و خیرات کی تقسیم شروع کر دی وہ سامپ کے متعلق سوچ رہا تھا اس نے پپل سے محل تک راستہ بنایا اور اس پر کپاس بچھا دی اس راستے کے دونوں طرف پھولدار پودے لگ بائے اور سامپ کا انتظار کرنے لگا ایک خاص وقت پر سامپ پپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی محل تک کا راستہ سامپ نے انتہائی آرام سے تیہ کیا سامپ اس بندوبس سے خوش ہوا تھا محل پہنچا تو بادشاہ نفل ادا کر رہا تھا سامپ نے پھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا یوں اعلان کیا اے زمین کے ٹکڑے کے بادشاہ میں آ گیا ہوں بادشاہ نے سکون سے نوافل کی ادائیگی کی جاری رکھی جب نوافل ختم ہو گئے تو آخری نفل کا سلام پھیر کر سر جھکا لیا اور بولا لو رب کا حکم پورا کر لو فرشتے کے دل میں رحم پیدا ہوا فرشتے کی فریاد پر رب نے اجازت دے دی غیب سے آواز آئی آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بکشی سامپ حملہ آور انہی کی بجائے واپس روانہ ہوا بادشاہ نے سامپ سے کہا میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتاؤ سامپ نے جواب دیا خدمت وہی ہے جو غرض پوری ہونے سے پہلے کی جائے بادشاہ کو رات کو جاگنے اور آنے والے کی قدر کرنے کا صلح مل گیا اب فقیر کی تیسری بات عزمانے کا وقت آنے پہ چاہا تو پہر کے وقت بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ ساتھویں منزل پر بیٹھا تھا نیچے شہر دکھائی دے رہا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب جانور انسانوں کی طرح ہم بولتے تھے ایک روٹھی ہوئی بھیر نے چھترے سے کہا اگر تم اس وقت غاس لے آؤ تو میں مان جاؤں گی چھترے نے تین چلانگیں لگائیں لیکن کامیاب نہ ہوا بھیر گھاس کے تقاضے پر مسلسل اڑی رہی چھترے نے پہلے تو بہت منتے کی گھاس کو بھول جاؤ جو باوجود کوشش کے حاصل نہیں ہو رہا تنگ آ کر چھترے نے اپنی جلد کو جھاڑا اور پھر بھیر کو ایک زوردار ٹکر دے ماری بس ٹکر کا لگنا تھا کہ بھیر نے درد سے نڈال ہو کر سر جھکا لیا اور زد ترک کر دی بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہس پڑا ملکہ نے ہسنے کی وجہ پوچھی بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں رہنے دو ملکہ نے جھنجلا کر تاش کے پتے پھینک دیے اور کہا کوئی بات نہیں تو جاؤ پھر نہیں کھیلتی میں تاش ملکہ کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر بادشاہ تیش میں آ گیا اس نے غصے کی حالت میں سو مرتبہ جوتے ملکہ کے سر میں دے مارے ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اس واقعے کے بعد ملکہ آج کسی کا حال نہ پوچھے اس طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی بادشاہ پر واضح ہو گئی